طرف چلتے ہیں بڑا امپورٹن موضوع ہے فیض حمید صاحب جو کہ اس وقت فوجی تحویل میں ہے ان کا کوٹ مارشل ان پروسس ہے اس سے متعلق محسن بیگ صاحب ایسینہ جنرلسٹ ہیں اور شہر اقتدار کی جو رموز وقاف ہیں ان کو بڑا سمجھتے ہیں اور بڑی اندر کی خبریں رکھتے ہیں انہیں خبر ابھی کچھ در پہلے ٹویٹ کی وہ میں پہلے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں پھر اس کے اوپر جائے وہ میں آپ ہی طرف آؤں گا محسن بیگ صاحب کہتے ہیں کہ راولپنڈی کے جو سابق کمیشنر تھے لیاقت چٹھا یاد ہے مشہور زمانہ لیاقت چٹھا ہیں جنہوں نے پریس کونفرس کر کے کہا تھا کہ پورا الیکشن ہی بھکا ہوا ہے پر قاضی فائزہ کے اوپر ڈال دیا تھا وہ یہ وہ کہتے ہیں لیاقت چٹھا نے کوٹ مارشل کا سامنا کرنے والے جنرل فیض امید کے خلاف بڑی گوائی دی ہے وہ کہتے ہیں کہ ذراہ اس بات کی تحضیق کرتے ہیں کہ لیاقت چٹھا کو ٹرائل کو دران فیض امید کے سامنے لے جایا گیا تھا اور انہوں نے فیض امید کے سامنے یہ اطراف کیا کہ آٹھ پریوری کے انتخابات اور راولپنڈی سے نون لیگ کے ہارنے اور نتائج کرنے سے مطلق جو پریس کونفرس انہوں نے کی تھی وہ بھی جنرل فیض امید کے کہنے پر کی تھی اور کہتے ہیں ورنہ میرے پاس تو کوئی شواہیت نہیں تھے پھر وہ بتاتے کہ یہ نکشہ بھی سامنے ہے کہ فیض امید نے انہیں بتایا کہ نومبر دوہزار چوبیس میں یعنی کہ اس سال نومبر میں وہ صدر پاکستان ہوں گے یعنی کہ فیض نے لے کر چٹھا کو کا کہ میں نومبر میں صدر پاکستان بن جاؤں گا اور پھر امران خان کو جیل سے نکال کر وزیراعظم بنوا دیں گے اور دورانے ٹرائل یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ امران خان کے اقتدار سے اٹھتے تجاجی جلوسوں جلسوں اور ہنگاموں کے ایڈوائز بھی جنرل فیض نہیں دی تھی اور تاکہ عوام مید میں استحکام رہے جبکہ اس وقت جو تحریک انصاف کی احتجاجی احتجاج کی پولیسی چل رہی ہے اس کا ماسٹر مائنڈ بھی فیض امید ہی ہے تاکہ حکومت اور پوجھ پر دباؤ بنا رہے اور یہ ریکارڈ سے بھی ثابت ہو گیا یعنی کہ ریکارڈنگ شکارڈنگ بھی ساری ان کے سامنے پیش کی گئے باقی ان کا تفسرہ ہے وہ کوئی تنا ایمپورٹن نہیں لیکن یہ جو ایمپورٹن چیز تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور یہ بہت ایمپورٹن ہے کہ فیض سب کن گراؤنڈ پر کھیل رہے تھے اور کیسے کھیل رہے تھے اتنی بڑی پریس کامفرس اس نے پورا الیکشن سٹریک پہ لگا دیا علاقے اس وقت اگر دیکھا جائے تو دھوکہ دھوکہ کہلیں یا داندلی کہلیں وہ تو نون لیگ کے ساتھ ہوئی جتنے بڑے جلسے آپ نے قبر کیے اور ان کو صادق صریعت میں نہ مل سکی اس طرح سے جس طرح سے ملنی چاہیے تھے لیکن وہ پھر بھی وکٹم بلیمنگ میں وہ پریس کامفرس فیض نے استعمال کی تو اس کے اوپر ذرا آپ بتائیے گا اب آپ کیا کہتے ہیں سب ایک تو اس سے دو چیزیں اس سے ایک تو یہ آپ کو خبر بھی دیں گے فیض حمید کے حوالے سے ہمارے پاس بھی خبر ہے وہ بھی آپ کو دیتے ہیں بڑی اہم خبر ہے جس میں ان کی بہادر کہ کسے آپ کو سناتے ہیں اس وقت جو اریسٹ ہیں لیکن دیکھیں اس سے ایک چیز تو واضح اور ثابت ہو رہی ہے کہ فیض حمید کا نیٹ ورک کتنا سٹرانگ تھا اور وہ دو ہزار چوبیس پہ کتنا اثر انداز ہوا ہے اور علی صاحب یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ آہ جو فوج ہے اس کا ایک جو بھنگ ہے اس پر الزام لگتا تھا کہ وہ الیکشن کو مینج کرتے ہیں اور ان کی مرضی سے الیکشن کے نتائج جو ہے وہ مرتب ہوئے ہیں لیکن میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو اس دفعہ ایکس جو چیف تھے اس ونگ کے اس نے ایکس ہونے کے بابجود وہ ہی کام کیا اور اپنے اثر انداز ہوا ہے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی چاہے وہ دو تہائی اکثریت ہو کے پی کے میں اور چاہے وہ لاہور کے حلقے ہوں یا لاہے وہ پنجاب میں ہوں دیکھیں جو اداروں کی ریپورٹیں تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف پینتی سے چالیس ہوتے لوگ ہیں وہ سیٹیں نہیں جی سکتے یہ کم از کم پچیس سے تیس سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کی ایسی ہیں جو بالکل بھی چانس نہیں تھے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کرنیٹ جو تلک اب یہ جو پریس کانفرنس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو وہ اس وقت چٹھا صاحب نے کی تھی وہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنے جو پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے جو ہمائی تھی کیونکہ اس وقت جماعت کے طور پر الیکشن ہی لڑی تھی ان کی سیٹیں جو ہیں یہ اسی نیٹورک کی ہیں جو جو ایکس آئی ایس آئی کے چیف چلا رہے تھے ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ اثر انداز تھے انہوں نے جس طرح چٹھا صاحب کو انہوں نے منج کیا اس طرح انہوں نے بہت سلے اگر ایک دشریل کے لڑی سی کو منرج کر رہے ہیں کمیشنر کو اگر منرج کر رہے ہیں تو باقی دیوزوں کو منرج کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ دھاندلی تو نولی کے ساتھ ہوئی ہے پاکستان تحریک听 انصاف کے تو حق میں دھاندلی ہوئی ہے اور اگر اس طرح الیکشن کو منرج کرنے والی جس سیل پر جس پاکستان کے ادارے کے سیل پر الزام لگتا ہے اس کا مطلب انہوں نے تحریک کچھ نہیں کیا کرنے والا تو پھر ایک سی تھا یہ تو ایک تو چنٹہ صاحب یہ ثابت کر گئے کہ فیض حمید نے لیکشن دوہزار چوبیس میں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دھاندری کی ہے اور بڑی ٹکامی کر گئی یہ بات تو میرے خیال میں ثابت ہو گئی ہے اچھا ایک خبر آپ کو میں اور دے لیتا ہوں جو کہ فیض حمید صاحب کے بارے میں ہے خبریں تین چار ہیں لیکن آج آپ کو ایک خبر دیتے ہیں باقی پھر اگلے کسی پروگرام میں آپ کو بتائیں گے خبر یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اندر ان کی جتنی بہادری تھی وہ ساری زیرو زیرو ہو گئی ہوئی ہے وہ بہادری ساری ان کے نکل گئی ہے بقیدہ جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پر ترلا کیا ہے منت کی ہے کہ کسی طرح سے میری فیملی سے بات کرواتی جائے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ جس قسم کے کیس میں اندر ہیں جو ان کے ان کا ان کو ان کو ان پر جو یہ سارے کا سارا پچھلا جو جتنی پچھلے سارے پاکستان کے مسائل ہیں ان کے وہ واحد ذمہ دار تو نہیں ہے لیکن ایک بڑے حصے کے ذمہ دار تو اس لئے ان کے کسی بات کروانا جب وہ ممکن نہیں ہے لیکن ظاہر ہے انسانی حقوق سے لے کر بہت ساری دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو ان کی بات ان کی بیٹی سے کروائی گئی ہے یہ ہماری خبر ہے یہ ہمیں سورس یہ بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی سے بات کروائی گئی ہے لیکن ان کی بیٹی نے بقیدہ طور پر فیض ہمیج سے بتمیزی کی ہے اور ان کو ٹھیک ٹھاک کھری کھری سنائی ہیں اور ان سے یہ کہا ہے کہ میری ماں آپ کو ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ آپ کے یہ جو کام ہے ایک دن ہمیں کسی جگہ پہ مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے اور وہی ہوا کہ آج ہم کسی جگہ پہ مو دکھانے کے نہیں قابل نہیں ہیں پورا پاکستان ہم پہ تھو تھو کر رہا ہے اور اس کی وجہ آپ ہیں اور یہ بتمیزی کرنے کے بعد انہوں نے باپ کے فون دے مارا اور فون جو ہے وہ بند کر دیا ہے اور دوبارہ فون نہ کرنے کا کہا ہے یہ ایک خبر ہے جو ہمیں کسی سے ہمارے سوٹ سے بتائی ہے کہ ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے ان کے گھر والے بھی فیض حمید کے پیچھے نہیں ہیں اور فیض حمید صاحب اس وقت قیلے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان تو بتا آپ کو ویسے کی کروا دیتے ہیں جب بندہ کام کا نار ہے جب وہ بندے سے کام نکل جائے تو پھر بتا آپ کو عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو تو موہ نہیں لگاتے تو اس در سے یہاں سے بھی فارق تحریک انصاف سے بھی اور ادھر عمران خان صاحب جو ہیں اپنی پارٹی کے علاوہ جو ان کی جو فیملی ہے ان کی فیملی نے بھی جناب ان کو فارق روا دیا ہے کہ ہماری طرف سے بھی آپ کے فارق ہیں یہ ایک خبر ہے جو ہمارے ہاتھ لگی تھی میں نے کہا وہ آپ کو سنا دیا دیکھیں یہ خبر آپ نے بہت بڑی دیا یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے دیکھیں یہ جو فیس صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس سے زیادہ عذیتنا خبر ہے کہ اگر باقی ایسا ہوا ہے کہ ان کی فیملی نے ان کو دیسون کر دیا ہے عمران خان کے بعد یہ عمران خان سے بڑی جو عذیت ان کے لیے کہ عمران نے بھی دیسون کر دیا بیٹی آئی نے بھی دیسون کر دیا یہ بلکل کریں کوٹ مارسل اور ادھر جو ہے ان کی فیملی ان کی بیٹی نے یہ کھا جن کے لیے وہ اتنی دولت کھماتے رہے سب مجھ کرتے رہے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ نے کیا اور آپ خود ہی اس کو بکتیں اور آپ دوبارہ خون نہ کریں تو یہ اس سے بڑی کوئی عذیت ویسے کوئی ہو نہیں سکتی اور جنہوں نے پنجابیچ کنے نے جنہیں کھا دیا نے گاجرہ پھر ٹیٹو بھی انہوں نے پیٹتے پھر باقی یہ باقی دو خبریں بھی ہم آمد سے لیں گے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے اور آپ کے بھی لوگز کا انتظار کریں گے اس کے لیے بھی تو مزید جو آپ اپنے ناظرین سے بات کرنا چاہیں تو اس کو وائنڈ اپ کرتے میں رکھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ایک تو میں تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اتنی بڑی تعداد میں ہمیں دیکھنے ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں سب سے بڑی بات ہے یہ جو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں آپ لوگ اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ وقت پہ آپ کے پاس پروگرام پیچھے اور یہ جو آپ تفسرہ کرتے ہیں یوٹیوب کے وہ میں تفسریں تقریباً سارے ہی پڑھتا ہوں جب ٹائم ملتا ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں کوشش بھی کرتے ہیں رپلائے کرتے ہیں تو یہ درہ آپ لوگ اس کو درہ ضرور کیا کریں دوسرا دوستو تو ہر کوئی اپنے طور پر کوشش کرے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کستامنا ایک ایسے دشمن سے ہے ایک آپ کو پتا ہے جب کچھ دشمن ہو نا وہ دور بیٹھا ہو اور آپ کو پتا ہو انڈیا ہمارا دشمن ہے افغانستان ہمارا تقریباً دشمن ہے تو ہمیں پتا ہے لیکن یہ جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا عمران خان اور اس کی جو پارٹی ہے وہ بھی آپ کے اور پاکستان کے دشمن ہیں دیکھیں یہ کسی اپنے کو دشمن کہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ہر فیل سے ثابت کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت ہو کیا رہا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی کیوں آئے گی کیونکہ آئی ایم ایف کے پیکج کا اعلان ہو رہا تھا یہ تین ساڑھے تین سال کا پیکج ہے اس کی پہلی جو قسط ہے وہ ہمیں مل گئی ہے آج کل میں مل جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ پروسس میں چلا جائے گا سارا ہوتا جائے گا اس کو دیکھ کر بہت سارے دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی اپنے کرزے یا ریشلول کریں گے یا وہ کرزے ان کے جو ہیں جو لائن میں لگیں وہ آئیں گے یا پھر سب سے بری بات ہے وہ جو آپ کے ملک میں انویسمنٹ کرنا آنے آئیں گے ان کے یہ جو آئی ایم ایف کرزہ دیتا ہے نا اس کے بعد یہ بات دوزار تیرہ چودہ میں کیا ہوا تھا دیکھیں ہم لوگ پھر متحمل نہیں ہو سکتے انہی چیزوں کے انہی جو سکرینیں ہیں نا ہماری ٹی وی کی اسی بھری بھی سکرینوں کو ہم لوگ وہ متحمل نہیں ہو سکتے تو گنڈاپور صاحب کو پنڈی میں آنے دینے کا مطلب یہ ہے ایک تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور لاو لشکر کے ساتھ عمران خان کو چھڑا کے لے جاؤں گا جب وہ افغانستان سے جو جہان کے دہشتگرد اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں اور ان کی گاڑیوں میں اور ان کے جو مشینے لے کے آ رہے ہیں اس میں کیا ہے پھر آیا کہ وہ جب پنڈی پہنچتے ہیں تو پنڈی پہنچ کر وہ کیا کریں گے اندرونے شہر میں کیا کریں گے لیاقت باغ میں کیا کریں گے کیا اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں کیا اس سے آگے کوئی حد بھی کروس کر سکتے ہیں کیا ایک دفعہ پھر وہ آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو سکتے ہیں جی اچکو بھی جا سکتے ہیں یا دوسری جو جگہ ہیں وہاں پر جا کر کچھ کاروائیاں تشدد پسند کی جا سکتی ہیں ان کی طرف سے جو وہ نو مئی کو کر چکے ہیں تو یہ ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی اس دفعہ تو وہ تھوڑا سا آگے آگے ہیں اگلی دفعہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کو سیمٹ کی دیواریں نظر آئیں گی وہاں پر ہمیشہ کے لیے چیک پوسٹیں نظر آئیں گی میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح سے حالات جا رہے ہیں دیکھیں یہ ہونا تو نہیں چاہیے یہ جو گنڈاپور صاحبے اپنے روئیے سے ہر گزرتے دن سے حالانکہ نیچے انہوں نے پیر پکڑے ہوئے ہیں نیچے وہ روز رات کو معافی مانگ کے سوتے ہیں لیکن وہ جو ان کی مجبوری ہے اب اس مجبوری کو آپ کتے دن دیکھیں گے اگر وہ آپ کے پیر پکڑے ہیں تو آپ کو ان کے موہ پہ تھپڑ مارنا پڑے گا اگر آپ ان کے موہ پہ تھپڑ نہیں ماریں گے تو کیا وہ ہر روز پیر پکڑ کے یہی روئیہ احتیار کریں گے اب دس بن رہا ہے بیس بندے ہیں پچاس بندے ہیں سوشل میڈیا تو آپ نے بھر دیا آپ نے کل جو وزیر اعظم صاحب کی تقریر تھی جو آج سارا دن میڈیا پہ ہونی چاہیے تھی کچھ حکومت کی نلائکنیاں اور کچھ ان لوگوں کا کارنامہ جنہوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا آج کا جلسہ کہاں پر تھا اب جلسوں سے ان کو پتا ہے کچھ ہونا نہیں ہے جلسوں میں لوگ ان کے انٹرسٹ نہیں ہے لاہور والا جلسہ نکام اسلامباد والا جلسہ نکام اب ان کو پتا تھا کہ یہ بھی جلسہ نکام ہوگا حکومت پھر اٹھا کر کئی شاہد سے باہر پھینک دیں گی تو اب انہوں نے یہ طریقہ کار نیاں ڈھونڈا ہے پتا ہے ایک بقیدہ جنگ ہوتی ہے اور ایک بقیدہ جسے کہتے ہیں کہ ٹولیوں میں دو دو چار چار دس تس ہو کر لڑنے کے لیے نکل جاؤ تاکہ دشمن کو پتا لگے کہ پتا لگے کتر سے کہاں سے آ رہے ہیں یہ ان کا یہ سٹائل ہے عمران خان صاحب کو معلوم ہے آگے جا کے ہم اس پہ بھی بات کریں گے آنے والے دنوں میں اسلامباد میں کیا ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں اس تقریر کے بعد پھر وزیراعظم کی وہاں پہ ملاقاتوں کے بعد کیا ایسی پوزیٹیو میں چیزیں ہونے والی ہیں پھر آگے جا کے ہم آئے میں پہ بات کریں گے تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یہ گھنڈا پور چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو سبتار کریں اب دیکھیں نا کہ دوسرے ممالک کے جو سفیر آپ سے مل رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کیا آپ کے ملک میں سیاسی استحکام ہے تو وہ جواب یہ دے رہے ہیں آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں حکومت سے وہ پوچھ رہے ہیں آپ کی حکومت کے جو لیڈر ہیں سپریم لیڈر ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں جواب گھنڈا پور دیراجی کے سیاسی استحکام نہیں ہے تو اس لیے اس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم اپنے لاو لشکر کے ساتھ آوگے اس نیت سے آوگے کہ تم آگر یہاں پہ کوئی پروبلم کروگے یا جس طرح تم فتح کرنے آرہے ہو تو تمہیں اٹک اپل کروس نہیں کرنے دیں گے نواز شریف کی بیٹی نے پنجاب کی بیٹی نے پنجاب کے ہر فرد کی بہن نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے حمد کریں گے تو اس سے بھی پیچھے ان کو نہیں آگے آنے دیا جائے گا یہ وعدہ تھا مریم مواز کا کہ آپ لاو لشکر لے کر آو ہم آپ کو بتائیں گے قانون چیز کیا ہوتا ہے اور میرے خیال میں یہاں پر خراج تحسین پیش کرنا چاہیے پنجاب کی پولیس کو جو کہ بہت کم کیا جاتا لیکن کم از کم آج خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے زخمی ہو کر انہوں نے مارے گھائیں ہیں زخمی ہوئے ہیں کیونکہ ہم سے زیادہ اس کا واپس آنا اس کے پارٹی کے اور یوٹیوبر کو تکلیف دی رہا ہے کہ وہ پنڈی آئے بغیر واپس چلا کیسے گیا بلکل چیئے گا ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ عمران صاحب یا اس کی پارٹی کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ اس دعویٰ کو بلکل اس پر یوٹن لیا جائے لیکن گنڈا پور تو دیکھیں ایک ہوتا ہے نا بہتا بڑا گھرشتے برشتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور وہ انہی دعووں کی بنیاد پر جو پاکستان تریقین صاحب کے فالورز ہیں وہ جو اب اچھلتے ہیں وہ ان سے تین گناہ زیادہ دعوے کر دیتے ہیں خاص طور پر جو یوٹیوبرز ہیں وہ اس سے بھی بڑا چڑھا کر اس کو پیش کرتے ہیں جیسے کہ عمران ریاض ہو گیا صدیق جان ہو گیا کافی زیادہ نام ہیں اب گروانے بیٹھو تو بڑے نام آ جائیں گے اب یہ لوگ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ پہنچے گا اور صورت پہنچے گا بلک ابھی ایک گھنڈہ پہلے بھی وہ یہی کہہ رہے تھے جیسی اس نے واپسی کا اعلان کیا انہوں نے ایک دم سے پینترہ بدلا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ فالس کلیگ اپریشن ہونے جا رہا تھا دوسرا نو مئی ہونے جا رہا تھا اس لیے با 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 گھنڈہ پر نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے بڑا اقل مندانہ فیصلہ کیا ہے اگر وہ آ جاتا تو یہ بور نو مئی ہو جانا تھا گھنڈہ پر نے چار اوشانے چٹ کر دیا حکومت کے ہی کیا روئی ہے علیہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو یوٹیوبرز اور اس کے جو ہمدردی رکھنے والے رپورٹر اور یوٹیوبر ہیں ان کی بہت بڑی مجبوری ہے ان کو ہر حال میں عمران خان والی لائن بیچنی ہے یہ آپ کے موبائل میں ایک ہے یوٹیوب کا ایپ اس کے ساتھ ایک اور یوٹیوب کا ایپ ہے اس کو میرے خیال میں یوٹیوب کا جو سٹوڈیو ایپ ہے جہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے فالور کتنے ہیں آپ کے چاہنے والے کتنے ہیں کون کیا کمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ ایک خانہ بناوا ہے جہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس مہینے آپ کے پیسے کتنے کٹھے ہوئے ہیں تو علی صاحب وہ جو پیسے کٹھے کرنے والا وہ ایک ایک آئیکون بنا ہوئے نا وہ نیچے نہیں جانا چاہیے وہ لو نہیں جانا چاہیے اس کے ساتھ ایک تیر کا نشانہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ پچھلے مہینے سے اوپر ہیں یا پچھلے مہینے سے نیچے ہیں تو اگر خدا نہ کرے کسی یوٹیوبر کا پچھلے مہینے سے نیچے آ جائے تو پھر وہ قیامت آ جاتی ہے اس لیے وہ اپنی اس مجبوری کو اپنے اس جو ڈالروں والا خانہ ہے نا اس کو تگڑا رکھنے کے لیے کیم رکھنے کے لیے سٹرینٹھ لینے کے لیے پچھلے مہینے سے زیادہ کمانے کے لیے وہ اس کے جو بخصان تحریک انصاف کا یوٹرن ہوگا اس کے ساتھ وہ بقیدہ طور پر یوٹرن لیں گے اب دیکھیں رپورٹیں تو پوری کی پوری گھنڈا پور کے پاس پہنچ گی ہوگی ایجنسی کے جناب انہوں نے آگے لے کے آئے ہیں بروحان پر لے کے آئے ہیں وہاں پہ انہوں نے چار دور سے گھیرہ ڈالا ہے اور گھیرہ ڈالنے کے بعد کہا ہے کہ جناب اگر یہاں پہ عزت سے وہاں پر چلے جائیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ اگلا جو ہوگا وہ یہ جو آپ کے پیروں کے شوز ہیں یہ بھی اتار لیے جائیں گے اور آپ بغیر جوتے کے بھاگیں گے جو آپ کو کافی تکلیف ہوگی وہ واپس گئے ہیں تو یوٹیوبر جو ہیں انہوں نے تو گند سے گند کو بھی بہترین کر کے پیش کرنا ہے میں نے آج صبح آپ کو ایک ویلوگ تھا نا اس میں میں نے یہ دیکھیں کل رات سے بلکہ صبح صبح جب ہم اٹھے ہیں تو ایک سعودی عرب کی گاڑی تھی یا سعودی عرب کے رش کی گاڑی تھی جس کو ان کے یوٹیوبر یا پھر ان کے جو ٹویٹر ہینڈل والے ہیں یا وہ فلک جوید نامی عورت اور بہت سارے وہ پنڈی کا رش کر کے بتا رہے ہیں دو ریزنیں ہیں ایک ریزن تو یہ ہے کہ ان کا جھوٹ بکتا ہے اگر وہ غلط صحیح لکھیں گے تو اس کو کون دیکھے گا کون کرے گا ان کے اپنے لوگ بھی اور میرے اور آپ جیسے لوگ بھی ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کی ٹویٹ پر جائیں گے پوش کریں گے ری ٹویٹ کریں گے ان کو تصیح کرنے کی کوشش کریں گے وہ وائرل ہوں گے یہ ان کی نا ان کی مجبوریہ ہیں یہ جس طرف پاکستان تحریک انصاف جائے گی یہ ایک خوبصورت ترین یوٹن لینے کے بعد اس چل پڑیں گے مقصر ایک ہی ہوتا ہے پیسے کمانا اور جو بے فکوف ترین کلٹ وہ کیا لفظ کا لکھا ہے طلب صاحب نے ایک تو انہوں نے لکھا نا کہ ڈونٹ ان کو لکھا اور ڈونٹ کا مطلب ایک مقصر اور ساتھ میں کوئی پانچ ساتھ یہ وہ تمام کے تمام لوگ ہیں جن کو انہوں نے انگیج کرنا ہوتا ہے اور اسی لینگویج انگیج کرنا ہے جس لینگویج میں پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کرتا ہے تاکہ اس کا فالور سن کر بلے بلے کریں اچھا ابھی آپ نے ٹویٹر کا ذکر کیا اور آپ نے بتایا کہ کچھ بھی